بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی اردو نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے سعودی عرب میں وبائی مرز کرونا کی بنا پر جو اہم اپلیکیشن سعودی وزارت سہت کی جانب سے جاری کی گئی جسے توقع نہ کے نام سے سعودی عرب میں موجود تمام غیر ملکی اور سعودی شہری اچھے طریقے سے واقف ہیں ان کی جانب سے تمام غیر ملکی اور سعودی شہریوں کے لیے اہم پیغام دے دیا گیا ہے کہ مملکت میں کرونا کی چار ویکسین منظور شدہ ہیں ان میں فائزر، ایسٹرازینکا، موڈرنا اور جانسن اینڈ جانسنز شامل ہیں ان کی دونوں خوراکیں لینا ضروری ہے جانسن اینڈ جانسنز کی ایک خوراک ہی کافی ہے توقع نہ انتظامیہ نے اس بارے میں خبردار کیا ہے کہ اگر پہلی خوراک لینے کے نوے روز کے دوران ویکسین کی دوسری خوراک نہ لی گئی تو ایسی صورت میں توقع نہ میں اس کا صحت کا ریکارڈ غیر ویکسین یافتہ ہو جائے گا تمام غیر ملکی اور سعودی شہری یہ بات اچھے طریقے سے جان لیں کہ اگر کرونا کی پہلی خوراک لینے کے بعد دوسری خوراک نوے دنوں کے دوران نہ لی گئی تو صحتی ایپس میں کسی بھی سعودی شہری اور غیر ملکی فرد کی ویکسین کا سٹیٹس ایسا ہوگا کہ جیسے آپ نے ویکسین لگوائی ہی نہیں ہے یعنی غیر ویکسین یافتہ غیر محسن اس کا سٹیٹس ہوگا جو کہ سعودی عرب کے قوانین کے مطابق صحیح نہیں ہے یہ ایسی صورت میں ہوگا جبکہ ویکسین کی پہلی خوراک لینے والا کرونا وائرس میں مبتلا ہو کر سہتیاب نہ ہوا ہو دوسری خوراک لینے پر ہیلتھ ریکارڈ محسن کر دیا جائے گا یعنی دونوں ویکسین کی خوراکیں لے چکا ہے اس طرح سے دونوں ویکسین کی خوراکیں لینے والا شخص کرونا وائرس سے محفوظ کنسیڈر کیا جائے گا توقلنا اپلیکیشن کی جانب سے ویکسین کی معلومات وزارت سہت کو بھیجتے ہی توقلنا اپ ڈیٹ کا ریکارڈ نمودار ہو جاتا ہے اگر کسی شخص کا ریکارڈ توقلنا ایپس میں آٹومیٹرک طریقے سے اپ ڈیٹ ہو جاتا ہے اگر کسی بھی صورت میں آپ کا ریکارڈ اپ ڈیٹ نہ ہو تو کرونا کے مرکز جانے کی بجائے 937 یعنی 937 پر وزارت سہت سے رابطہ کیا جا سکتا ہے تازہ ترین اپ ڈیٹ آئی تھی ویڈیو لائک کر کے شیئر بھی کیجئے گا اسلام علیکم